حضور کہہ رہے ہیں حضرت مقداد بن عصفت کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے جان ساتھ ہیں جو آپ کی نیت ہے بسم اللہ کیجئے کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھڑڑے کتا فرمائے حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تب خیال آیا سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رئیس انسار تھے ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روح سخون ہے کیونکہ بیعت اقبائی ثانیہ جس کے رتیجے میں حجرت ہوئی ہے اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں یہ حضور پری امٹ کر رہے ہیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انسار کور نہیں ہوتے اس لئے بار بار اشیر ہونی مجھے مشورہ دو اب سعاد بن عبادہ کھڑے ہوتے ہیں کہ انکہ تانینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے فَإِنَّا آمَنَّا بِكَا وَسَنْدَقْ مَاكَا ہم آپ پر ایمان لائے چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائس کونسا ہے اگر آپ آگے چلیں ہم کیسے چلیں گے اگر برکل غباد تک پہنچیں گے ہم اپنی اٹھنیوں کو دبلہ کر دیں گے یمن کا آخری شہر برکل غباد اور اگر آپ سائل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا اور اس حرب سطر پر ہر برحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا جہاں آپ کا پسیرہ گرہ وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیہ بہا دیا محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشدہو علیکو فارد رحماؤ بہنہو یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم